بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا مدینے سے مریق میشک کی لائی دوا مدینے سے الحمدللہ الحمدللہ ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحلللہ فلا مدین لہا ومن يحلللہ فلا هادی لہا ونشہد ان لا لہا 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 اللہ وحد وحده لہا 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 ونشہد ان سیدنا وصندنا وحبیبنا لہا ونبینا ورسولنا محمد عبده ورسول 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 اما بعد فرور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھانا محمد البری سبھانا محمد سبھانا محمد المسجد الحرام سوال اللہ راشا اللہ بے شک سوال اللہ سبحان اللہ لئے اسراب عبلي ليلا من المسجد الحرام اللہ لئے من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى سوال اللہ الى المسجد الأقصى اللہ بارقنا حوله مریه من آیاتنا سوال اللہ ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى اللہ الى المسجد الحرام اللہ اللہ علیم اللہ 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 موسیقی اللہم اسبقی علا سیدنا و اولا محمد و اولا سیدنا و اولا محمد و حارق و صدر بن لئے صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 جان نصال آلے صحابہ اکرام محبان اعلیٰ بیتر عزام اور تقیدت پاندان اعلیٰ اکرام جتنا بھی شکل ادا کریں کم ہے کہ جس نے جو مدد مبارک کی ان بابردت ساعات میں ہمیں اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر اپنے پاک کلام کی روشنی میں اپنے پاک محبوب کا تذکرہ کرنے کی توفیق ادا کرمائی دے اس کی بے پایاں رحمت اس کا بے حساب فرض اور اس کا بے شمار شکل ہے حضرات اکرامی محبوب شریف اپنے پاک شیطان کی جانے گوادما ہے اس باہر مبارک کی ستائیس میں شم ہو ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے سنور ہمارے حادی ہمارے منجا ہمارے ماروہ امام علیہ حقیق علیہ شاہ رد و سلا جناب محمد و سلطہ سلطہ اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم جو لیتی دنیا بالک اب ہمارے آقا کی عزب و رشان پہ چر seal لunya جناب مجا نکل اس معجی عزیمہ کا نام ہے میرگانی مصطفیٰ اس عزیم واقعہ کو خالقِ قیلات نے اپنی لڑائی قیلات میں یوں بیان سنمایا ماشاءاللہ سبحان اللہ اصراب عبدی لیلہ من المسجد الحرام لیلہ من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى والذی بارتنا حوله لنجاه من آیابنا انه هو السميع البسیر قلیلات جاہت ہمیں سبحان اللہ اصراب عبدی لیلہ جو لے گئی اپنے منعباس راقرات من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى مسجد حبان سے مسجد اقصى کی جانے اللہ بارتنا حوله حق مسجد اقصى جس کے اتقصى ہم نے پتتے لگتے ہیں لیلہ من آیا قلعہ تاہی ہم اپنی نشانتو وہ کو دکھائیں انہو سمیع البسیر اور سمیع کلا شبا وہ سننے والا کی ہے وہ دیکھنے والا کی ہے عیسائی مبنسہ میں ربی قینات محبوب علیہ السلام کے میراج کا تصمیرہ سنگا ہے میراج مصطفیٰ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ میراج قدس لکھتا ہے قرور اسے قلوج کا معنی ہوتا ہے قلوج کا معنی قلوج اب اگر اس واقعے کو آپ دیکھیں اس میں آقا علیہ السلام کی بلندی کہاں آپ کو نظر آتی ہے میں نے پڑی ایک نکتہ بھی بات کی ہے جو قرور جو قرمائے تو آگے چلتا ہے اس کا آپ وہ مقوم سو بیٹھیں بیاس آجی روحی اب یہ دیکھیں کہ اس میں آقا علیہ السلام کو میراج یا میراج مصطفیٰ صحاب یا آقا علیہ السلام کی چلچہ اولاد پہنے میں آقا علیہ السلام کی ہمشیہ ان کے گھر میں آرام صلی اللہ عشاء کی نماز کی بات وقت عشاء کے بات وہ آقا کے دو لاتوں کو کمی سوتے نہیں ہیں وہ آقا جو لاتوں کو سوتے نہیں ہیں رب خود ارشاء فرماتا ہے وہ فرماتا ہے کہ مابو کمی سو بھی جایا کر مابو آرام بھی کیا کر آقا علیہ السلام کی آقا علیہ السلام کی آقا علیہ السلام کی اور اپنی عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں پوری پوری رات گزر جاتی ہے آقا آرام فرمانے ہوتے آقا بسر کے قریب نہیں جاتے آقا اپنے پہلو بسر ازار نہیں لگاتے سالی رات عبادت میں گزر جاتی ہے راتوں کو جہ کر میرا آرام کے آقا رات گزار دیتے ہیں پاہ مبارک میں ورما جاتے ہیں پھر لیم مبارک سرو جاتی ہیں جب تک بے کا نا دیئے مجھگہ دے گی فرمائے کو من لیلہ اللہ قلیلہ فرمائے معبولات جگہ کر رات کو کیان دیا کر مگر زیادہ نہیں تھوڑا زیادہ نہیں کچھے بولیے تھوڑا تھوڑا کیان دیا کر کیوں اس لیے معبول رسالیات جارتا ہے نا تیری مبارک تلیوں میں بھروا جاتا ہے تیرے پاہ مبارک سوٹ جاتے ہیں تیری یہ مشرکت مجھے گوارہ نہیں ہے تیری یہ مشرکت مجھے گوارہ نہیں ہے رب کن آدیر سعاد فرمایا فرمایا معبولات کو کیان کی اگر اگر تھوڑا نصفہ آدیرات نصفہ آدیرات آدیرات اس پر تھوڑا اثر زیادہ کر دو آدیرات ایمان مجھے گوارہ نہیں مجھے گوارہ نہیں مجھے گوارہ نہیں تجھے تو عبادت کرنے کا شوق ہے نا تجھے تو مجھے راضی کرنے کا شوق ہے نا کون تو حق حق جارنا چاہتا ہے معبول اگر یہ تمہیں تھوڑا لگے تو آوز کرسکتا ہے نہیں کوئی تین کرسکتا ہے روزے کتنے ہیں ایک مہینے کے ایک مہینے سے ایک روزہ بھی کم کوئی بندہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہم پاہن ہیں لیکن رب نے اپنے معبول کو جو شان جو رفت عطا فرمائی ہے سو میں ساری رات نے جابیہ کر تھوڑا حرمت حال ہے کیا شان معمومیت ہے کیا مطبع کیا مقام ہوا کہ جو سوتے نہیں جو جاکتے ہیں پاہن پاہن میں بھر جاتا ہے لیکن آج جب جاگنے کی رات ہے جو ہے جب جاگنے کی رات ہے ادھر سے جب خلاو آنے والا ہے میرے آپ کو معلوم کا آج یہ کیا بات ہوئی آپ تو سوتے نہیں آپ تو جاکتے ہیں آپ تو ہر وقت میں بھائدر آتے ہیں آج جو بھلاو آنے والا ہے آج جو جبریل آنے والا ہے آپ تو کیاری فرماتے آپ عسل فرماتے آپ کپڑے ریزے میں تن فرماتے آپ مشپور لگاتے آپ جبریل محبوب ہوں وہ میران محب ہے اللہ پر آقا کریم علیہ سلام آرام فرماتے ہوئے جبریل علیہ سلام آئے دیکھا آقا آرام فرماتے آئے بیسان کے راستے سے دیکھا آقا آرام فرماتے ہے اب کیا ہوا جبریل علیہ سوچا اگر آواز دے گھر جگہ ہوں تو بے عدی ہو جائے گی اور اگر انتظار کروں جانے گا تو راستے حکم میں تحیر ہو جائے گی آپ کروں تو کیا کروں راستے برگا میں موضع موضع کیا کروں مسئلہ بن گیا ہے فرماتے جبریل ترکہ میں بتا لیتا ہوں عمل رو کر لے کام بن جائے گا کام بن جائے گا یاد نہ کروں ترمات تیرا سارا جسم مہین نور کا بنایا ہے لیکن تیرے ہون مہین کافور کے بنائے ہیں کافور تھنڈا ہوتا ہے تو میرے معبوب تلیوں پہ اپنے لاب راکھ جائے معبوب کو تھنڈا پہنچے گی معبوب جائے گا مہین مہین محبوب مجھے بولئے مہین محبوب جائے اچھا یہ تو وہ آقا ہے جو فرماتے ہیں کہ سلام وعید وَلَا يُلَا مُقَلْبِ سوکم آقا فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہو تھی ہیں میرا دل جائے رہا ہوں میرا دل جائے دل نہیں سوتا دل لگ کی آن میں مجھ سوتا ہے لگ کی آن میں مجھ رہا ہوتا ہے میرا دل نہیں سوتا اب آقا کا دل بیدار ہے آنکھیں مبارک بن ہے جب لیل آئے آ کر اپنے ہونٹ آقا کے موزم لگائے تصور میں جائیے لگ وہ منظر کیسا ہوگا سبحان اللہ ستر ہلار فریش جبریل کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ستر ہلار میقائی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ستر ہلار اسرافیل کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ فریش اللہ اللہ عمر جو فریش جب آقا کے قدم چوم رہا ہوگا مجھے لگتا یوں ہے جنت کی حوربی جان جان کے دیکھ رہی جنت کی حوربی جان جان کے دیکھ رہی ہوگی کہ آج کیا منظر ہے کیا حسین عظارہ ہے سبحان اللہ آقا میں صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے گھنی اور میں اگلی آج بڑے لوگ کے انداز سے آئے ہو حرس کی حضور اِنَّمَّا هَشْتَاقَا اِلَا لِقَائِگَا اے آقا رب آپ کو ملنے کی چاہت رکھتا ہے رب آپ کو ملنا چاہتا ہے اچھا رب سے لو کچھ بھی لوگ نہیں ہیں نا رب سے کچھ بھی ہو جل نہیں ہے تو پھر آپ ملنا چاہتا ہے کیا منظر یہ تو بات وہاں پہ سمجھ آتی ہے جہاں کوئی بندہ دور ہو دیکھ نہ رہا ہو کوئی سانے نہ ہو بندہ گئے فلاں کو لے آؤ میں اسے ملنا چاہتا ہوں رب سے کچھ ہو جل بھی نہیں ہے رب سے کچھ چھپا ہوا بھی نہیں ہے رب سب کچھ جانتا ہے سب کو دیکھ رہا ہے سب کے قریب ہیں اپنی شان کے مطابق کہ رب سے ملنا چاہتا ہے دراصل رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں تو ہر جگہ موجود ہوں لیکن میں معبوب کو بلا کر بتانا چاہتا ہوں کہ معبوب کو میں وہاں پر بلاوں گا وہاں بلاوں گا جہاں کسی کا تصمت بھی نہیں جائے گا جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں جائے گی جہاں کسی کا گمان بھی نہیں جائے گا اچھا ایک اور بات تو ہوں آپ سے یہ جو سفریں بنا جانے یہ ہمارے کیزے کو بڑا اجلا کرتا ہے بڑا اجلا کرتا ہے ہمارے کیزے کو اب ہم کہتے ہیں آقا اسلام آزر نازر ہیں کیا کہتے ہیں آقا آزر نازر ہیں آزر نازر ہیں تو تم مسلح پہ کھڑے ہو جاتے ہو تم کیوں امام بن جاتے ہو جب وہ آزر نازر ہیں تو وہ ہے نا پھر وہ نماز پڑھائیں گا ان کی مجیبی میں تم کیوں پھڑے ہو جاتے ہو میں کہتا ہوں وہ آزر نازر ہے اپنی شان کے وطا کے لیکن ہمیں حکم ہے کہ تم نماز پڑھاؤ ہمیں حکم ہے کہ تم ہم حکم کی تعمیر کر رہے ہیں لیکن اسی مسلح کو لیجئے اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ آقا حاضر نازر ہے تو کس نماز ہمیں نہیں پڑھانی چاہئے تو میں کہوں گا ربط کہاں نہیں ہے جب آج نے کہا ہے تو معقوب اور بلاہ کیوں رہا ہے بلاہ کیوں رہا ہے تو گیا مطلب یہ ہوا کہ ہر کان کا کوئی حکمتیں ہوتی ہیں کوئی تقاضے ہوتے ہیں اب آقا علیہ السلام مجھے اگر میں تفصیل سے ہر بات بیان کروں گا تو بہت بات نکل جائے گا لیکن میں مختصر کر رہا ہوں آقا علیہ السلام نے جب آپ مجھے بلاک بلاک بسوار کیا گیا آپ نے زمزم سے گیا آپ نے کوسک سے آپ بڑھ اوزو کلایا گیا حرم شریف میں پہنچے کامت اللہ میں پہنچے اب پھر چکے صدر مبارک کیا گیا اور جب چکے صدر مبارک کیا گیا تو جبلیل یہ الفاظ یہ ہیں کہ وَلَمْ يَسْلِدْدَمْ خون نہیں نکلا سبحان اللہ خون نہیں نکلا جتنے آپ پہ سرجن ہے پڑے سے بڑا سرجن اسے پوچھ لینا جب کسی کو اپریٹ کرتے ہو اپریشن کرتے ہو خون نکلتا ہے یا نہیں نکلتا خون نکلتا ہے یا نہیں نکلتا وہ تو پہلے روئی کا اتظام کرتے ہیں مریض کے جو ساتھ آنے والے ہوتے ہیں ہم نے کہتے ہیں جی اتنی روئی ہے فلاں جیل لے ہو فلاں جیل لے ہو ادھر کمی رکھتے ہیں ادھر رکھتے ہیں ادھر رکھتے ہیں تاکہ خون سبھانا جا سکے لیکن جبلیل کہتے ہیں اُلَمْ يَسْلِدْدَمْ حاقا کا جب شکے صدر مبارک کیا گیا تو خون نہیں نکلا اس لے کہ حاقا نور تھے آشاء اللہ آشاء اللہ آشاء اللہ آکا نور تھے مجھے گولئے نور تھے نور تھے اچھا جبلیل نے کون بات کہی جب آقا صلی اللہ دل مبارک جبلیل نے باہر دکانا تو جبلیل کہتے ہیں یا رسول اللہ فیہِ عین آنی وَعُذُنْ آنی آقا آپ کے دل مبارک میں دو آنکھیں ہیں اور دو کان بھی ہیں پوچھو آج کے سجن سے پوچھو آج کے سجن سے جو ہارڈ اپریشن کرتے ہیں ان سے پوچھو جب کسی کا دل نکالتے ہو آج کر کسی آج تک کسی کے دل میں آکھیں اور کان نظر آئیں نہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جواب ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہیں نا نہیں تو پھر ماندونا سبحان اللہ کہ کون جیسا کون جیسا نہیں ہے نہیں ہے نہ کھا نہ ہے نہ ہوگا وہ بے مجھن ہے خلا کی قسم ان کی مثال نہ ہے نہ ہوگی ملکی حسن دم اچھا جیسا 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 آکھا دعا یہ ہے دو کان ہیں تو ساتھ جیسا 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 بھی کر دی آگے کوئی اکل کا معنی ہوا کوئی علم کا یقین کوئی کون جین یہ نہ سمجھے کہ ہاں وہ ممائشی سے بنے ہوں گے ویسے ڈیزائن سے بنا ہوگا جیسا نے ساتھ کہہ دیا کہتے ہیں فیہ عین آنی تم سر آنی آقا دو آنی دونوں دیکھنے والی ہیں دیکھنے والی ہیں دو سننے والے ہیں جو سننے والی ہیں اکبال نے کہا دل بینہ بھی خدا سے کر تا رب دل بینہ بھی خدا سے کر تا رب اللہ سے دیکھنے والا دل مانگو اکبال کہتا ہے اللہ سے دیکھنے والا دل مانگو میں کہا اکبال اور کسی کو ملے یا نہ ملے ہماری آقا کو دل مبارک جو ملا ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے وہ سننے والا بھی سبحان اللہ سبحان اللہ آگے چلے بہت مختصر کرتا ہوں آگے چلے حضرت موسیٰ کی قبر مبارک کے پاس سبحان اللہ گزر نہ جا میں نے آقا صاحب اسلام ملچات فرمایا فرما رائعی دو موسیٰ سبحان اللہ میں موسیٰ علیہ اسلام کو دیکھا کہ قبر ہی اب قبر میں یسلی ہوا قائم وہ کھڑے ہیں یسلی نماز پڑھ رہی ہیں سبحان اللہ اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ جانا ہے اوپر آسمانوں پہ سترہ سے آگے اٹھ سے آگے دنار فتد اللہ فقام اقام وقام سہین اور اجنا کے مقام میں جانا ہے تو یا اللہ پہ خودر ہی لے کے جانا ہے تو مسئل حرم سے سیدھا اوپر لے جاتا یہ زمینی سفر کیوں اور پھر اگر زمینی سفر ہی تھا تو مزار سے اٹھا کے دائم آئی سے گزار کے لے جاتا لیکن آپ نے آسا نہیں کیا آپ نے روض ملتخاب کیا جس میں مزار آتا ہے جس میں مزار آتا ہے تاکہ مزار پہ جانے والا کو دلیل مل جائے آپ کے لاتے میں بھی ہے جب براد چار ہو دیئے تو کہتے دون کو پہلے کسی مزار پہ لے جائے پہلے کسی مزار پہ سلام در آگے جائیں گے اس لیے کہ مزار والوں سے پچھنے ملتی ہیں میں محبوب بڑا لمبہ سفر دونے کرنا ہے بڑا عظیم سفر کتنا ہے مزار سے ہوتا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ مزار پہ پہ ہوتا ہوگا مزار میں جاتے وہ پہلے اندر والے کیا حضرت ہے تم ویزے ہی جا کے وہاں تھڑے ہو جاتے ہو کیا بتا اندر والے کیا کر رہا ہے اس کی اپنی حضرت کیا ہے میں کہا آقا نے بتا آقا نے بتا گیا ہمیں تو پتا جان گیا ہمیں تو معلوم ہو گیا کہ مزار والے زندہ ہوتے ہیں مزار والے رب کو نازی کر رہے ہوتے ہیں آقا آج بھی یقین کریں آج کے دور میں بھی ایسے بار تصنف لوگ موجود ہیں جو کسی مزار پہ جا آنکھیں بند کرتے ہیں اور اسے گفتگو کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہ نظر مولانی رضی اللہ تعالی کبستان سے بزر رہے تھے ساتھ آنکھ آنکھ دو سین بات پیٹے ایک جگہ رکھ گئے لکھتے کہنے لگے ہو کبر والو میں تمہیں بتاؤں تمہارے بات تمہارے گان والو نے کیا کیا یا تم مجھے بتاؤ گیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اندر سے آواز ہی پہلے آپ بتاؤں سبحان اللہ تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لی تمہارے بچے یقیم ہو گئے تمہارے گھر خوصوں نے کمزے میں آگئے تمہاری زمینوں پہ اور لوگوں نے کمزہ کر لیا تمہاری فران فران جہداد اس کا یہ ہوگا وہ سب کچھ سنیس ہو گیا وہ سب کچھ بدل گیا جب آپ یہ کہہ جو کہ کبر سے آج آئی اے اللہ کے ولی اے محمالی سنیئے ہمارے کفن پھٹ گئے وہ مہنے ہو گئے وہ حدودہ ہو گئے اور ہم سے حساب لیا گیا حساب کے بعد ہمیں کوئی کسی نے یہ کہا کہ جنہ کی کھلتی کھل گئی کسی نے آج ہی کھلتے ہیں بے شخص ماللہ حضرت مولا شہنشاہ مدینہ الصلاة و سلام میں شہنشاہ مدینہ الصلاة و سلام